بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی فہم والا ہے نحمدہ و نصلی علیہ رسول کریم اما باغ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون آمندو باللہ صدق اللہ علیہ لذین وصدق رسول اللہ نبی علیہ کریم و نحنو علیہ لکھا من شاہدین و شاہ کریم والحمدللہ رب العالمین تُو نہ سنے اے ساڈی خدا تیرے سوا اور کون ہے تُو ہی تاہیں ساڈا خدا تیرے سوا اور کون ہے تُو بادشاہ دا بادشاہ تُو بادشاہ دا بادشاہ دا بادشاہ دا بادشاہ تیرے سوا اور کون ہے ہر چیز کدر یوگا پان دیئے جدو نکل ہتھا ویچوں جان دیئے تیری اُمبروی او گھٹ دی جان دیئے تیرے ہی ت Fantasy کریги اے کامای کے دیگے تیرے تجربے الگ ساڈیžا انب appro ممو fabر اے مابو بادشاہ دے ان کے ساتھ اکام کی مرمانی ہے اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اکام کی ملتا ہے وہ ساتھ اکتا ہے جو ملتا ہے لہذا میں ساتھ اکتا ہوں فرقا بھی جس میں بھی میرے نزدیک ایک مچھر دے پارج اتنی بھی ہم دے تو میں کافران ہوں، ایک گھوٹ پانی میں نے دے یعنی دنیا دے کدر خدا دے نزدیک کوئی ہے میری آقا نے کیا فرمایا دنیا ایک مردار ہے اندے طالب کتے ہیں اگر سلطان پاو کیا فرما دے ہم شخص کے مجھے آئے فرما اسے مجھے لیکن عورتان مہنے بعد اندیں آتشبیلات غلط کتی دنیاں کوئی پسند کردیا؟ بادشاہی آگئی آگیاں بادشاہی آگئی آگیاں بادشاہی آگیاں بادشاہی آگیاں بنگلے ہوتھیاں آگیاں یہ ساری آدھر سلطان پاک فرمادہ نے اے دنیا زن حید پلید یہ میں عورتوں میں مہینے بعد کون ہوتا ہے اے او ہے تو کئی بندے دنیا خاطر لوگ بچارے ہک پل سکھ نہ سوندے ہوئے دنیا خاطر آلم فاضل گوش بے بے روندے گوش بے بے روندے ہوئے پر آلم دنیا دوڑتے ہیں جنہاں میں راضی ہوں انہاں میں دین دا شوق دے جنہاں میں دعال ہوں انہاں میں دنیا دوڑتے ہیں حضرت سلطان پاک فرمادہ نے جیڑی معکی بے شاہد فاسکے کمیں اٹھ سے نار شہباز آؤں شہباز اللہ والے لوگ ہیں مکھی دنیا دار بن دے جہاں شاہدے چھے بس جاوے تو اٹھنے سکتے ایم ایڈے لوگ دنیا چھے بس گئے انہوں نے کاروبار تب عزیز ہیں لیکن دین عزیز نہیں دن رات دکانہ تے بیٹھے رہے مانگے بزور فرمادے نے اے دنیا اللہ اے مکان دکانہ تیریان ایک دن رات سن کھالی دنیا تے ویخ باغ ہزاراں ٹور گئے جنہ دے ماتے اپنے پندے اپنے شہر جویخ لو کئی دھکانہ نے دھکاندار چلے گئے کئی کار کھانے آڑے ہینڈ وہ چلے گئے کار کھانے چلتے پہنے ایک پندے بیٹھے تو تو سی گنڈ نہیں سکتے کتنے بندے چلے گئے لیکن دیکھوں نے کھنٹا کے باغ جاہاں کیا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ای میرا محبوب اس ساری دنیا دی کدر میرے نردیک مچھر دے پار جتنے بھی ہندی میں کافرہ ہی کھوٹ پانی میں نہیں دے لیکن جس میں دین دا شوق دیں اندہ تھی رہا ہوں اندہ دین دا شوق دیں شوق ہوئے تو بندہ کام کرتے ہیں شوق ہوئے نمازان دا نمازان پڑھنے لگ پیا داڑی دا شوق ہوئے داڑی دا کھ لئے پگڑی دا شوق ہوئے تو پگڑی بن لئے یہ چیزیں تا چنگیاں یہ تیرے نار جاناں میرے آقا نے فرمایا جس قوم دے شکل بنا ہوگے کیامتہ لگے اسے قوم دے نار اٹھائے جاں اے میرا بندہ ایک چیز تو پسند کرنا ہے ایک نوں تو پسند نہیں کردہ جنوں تو پسند کرنا ہے ہو سکتا ہے تیرے واسطے چنگی نہ ہو جنوں تو پسند نہیں کردہ ہو سکتا ہے تیرے واسطے چنگی ہو یہ تو میں پتا ہے کوئی غریب بھی تو تانگے بے جو سوچیں تیرے غریب بندہ تو اتنے گناہ نہیں کر سکتا جتنا امیر کر لیندہ جتنا غریب خدا نو یاد کردہ ہے اتنا امیر سے نہیں کر سکتا بیمار تو ہر وقت اللہ نو یاد کردہ لگا ہے تندرستہ کدے کدے ہے یاد آجاوے تکلیف ہے یاد کردہ خدا کردہ کیامتہ دن بندہ اجر ملنگے بڑے بڑے بنگلے کوتھیں باغ ملنگے بندہ پچھے گا یہ میرے کیا عمل دی منو چیزیں ملنگے اللہ تعالی فرمانگے میرے بندہ ایسا تیرے کیا میں تکلیف دیتی ہے بخار دیتا یا کوئی وجہ دیتی ہے یہ اوندہ اجر ہے بندہ کہا یاد اللہ میں پھر ایمیں دواماں مغدہ آتاں درستی دیاں جے میں پتہ ہوں کہ بیماری دہائے اجر ملنہ ہے تو میرے جس ہم کہیں چین نہ بھی کٹے جاندہ تو میں دواماں شفاہ دی مغدہ ہوں دوسری چیزیں خدا وند کریم نے کچھ چیزیں سانو دسیاں تھے کچھ نہیں دسیاں جیڑیاں دسیاں انہ دا ساٹھا فائدہ ہوں جیڑیاں سانو نہیں دسیاں انہ دا ساٹھا فائدہ ہوں جیڑیاں سانو فائدہ ہوں یہ جیڑیاں سانو تاتھا فائدہ ہوں یہ ٹھا فائدہ ہوں اللہ نے دسیاں ہے کلو نفسن زائق تموغٹ اللہ دسیاں تبس موغٹ ، لہذا جیڑیاں یہ نہیں دسیاں ٹھا فائدہ تبس چیزیں تو ایتنے دنے نمبرنے ایتنے دنے نمبرنے ایک مدفن مثال دے کسی بندے زندگی دا سال ہوں انہوں نے پتہ لاک جاندہ کہ دسان سالہ نمبر جا وہ شادی نہیں کرا ویا وہ کاروبار نہیں کرا وہ رشتہ دے وہ رشتہ دے بھی نہیں انہوں نے پتہ کوئی انہوں نے پتہ کوئی نہیں شادی ہوئی کہ اجے خوشیاں میں نہ پوریاں کر سکے تھے موتا کاروبار اس کار کھانے شروع کر دیتے لیکن مکمل نہ ہوئے تو انہوں موتا اللہ نے انہوں نے کہا تُسا مر جانا ہے انہوں نے ایک فیدہ ہے کہ تُسا دنیا میں دل نن لاؤ ایتنے دل نن لاؤ ایتنے دل نن لاؤ تُن چلیا جانا ہے اللہ نے کہا تُسا دینے دل نن لاؤ جانا چون لکڑا محل بنایا بندہ اکوے گھر میرا نہ تیرا نہ میرا بندہ چڑیاں رہن بسے ہیں بی بی آن دیا میرا گھر بندہ آن دیا میرا گھر موت آن دی پر یہ بھی تھوڑا دویں نہیں تھے چڑیاں بن گیاں تو اسی نہیں ہوگی اللہ دی ذات نے جانبارا نے بولیاں نہیں دسیاں بولیاں دچ چڑدہ تو انہوں کی مشکل ہے وہ نہیں دسیاں دچ چڑدہ فیدہ ہے یہ دچ چڑدہ تو پھر نقصان سلمان علیہ السلام کہ نہیں تقریر کر رہے ہیں وہ تک بندہ بیٹھا ہے وہ مینواندہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کہ آپ جاں میں بولیاں صفاہ دے جانواراں دے آپ جانو دے انساری بولیاں وہ بادشاہ ہے ہر مخلوق وہ بہت میں ألاؤں ہے وہ بہت میں سلمان علیہ السلام فرمایا کہ یہ بندے وعاہت جانباراں نہیں جانباراں جانباراں اس محافظات ہوتی میں کردھی جانباراں اللہ نے اپنا محبور بندے دے چھجے جانباراں اس دنو پیاری شئائحہ وہ بندے یہ بندے متے وہ گیاں وہ اور میں جانباراں تو وہ نے کہا ہے تو وہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کی نبی میں نے خدا کیا مجھے مجھے میں ہر ایک چیز سمجھنا ہر ایک چیز میری بادشاہی وہ خردے پیدا وہ کہتے ہیں نئے جیدوں سے بڑی میر بند حضرت سلم نے ایک وزیفہ وہ کیا ہے ایک وزیفہ کر تینو جانورانیوں ڑولین سمجھ آجا وہ پڑڑے اور وہ جانورانیوں ڑولین سمجھ آجا وہ جانورانیوں ڑولین سمجھ آجا ورکتے ہیں ایک دن جملے ہوتی خاندہ وہ وہ کبتے میں جب وہ کبتے میں وہ آئے کیا۔ وہ کچھ رکھئی کر رئی۔ یہ جانبیے کچھ میں اوپردی، وہ صبر جانبار ہیں۔ آج جانباری ہونے جانباری ہونے مالکھ سروائے۔ تو وہ فعال میں اس میری چھوٹے چھوٹے بچے نے این میں کھامنا دے۔ وہ کچھ پس ہاتچ گیا۔ کچھ گیے بچے کو دعا لیا۔ دوسرے دن کے اسے دن اللہ کی ذات نہیں دیو اونٹ مار دیتا انہیں ویش دیتا اونٹ ویش دیتا اوتر جا کے اونٹ مار گیا یہ بڑا خوش ہویا کہ اگر رسول اللہ علیہ السلام فرما دے پہن کہ تین بولیاں نقصان ہوگا لیکن منو سایدہ ہوگا یہ میں پتہ نہیں دیتا کہ میں اونٹ کوئی بیشنا ہوں دوسرے دن پھر ککڑی نے کتے نوی گلتی تھی ککڑی نے کتے نوی آکیا آج آپ نے مالک دا دگا یا مجھ مر جانے تو وہ تو کھالا میں میرے بچے نو کھامن دے کتے نوی دیتا کتے کتے نوی بڑی نوید اور کتے نوید کتے نوید تیسرے دن پھر ککڑی نے کتے نوید کہ آج آپنا مالک مر جانا وہ کچھ پکاوانگے وہ کچھ پکاوانگے وہ کچھ پکاوانگے کچھ پکاوانگے میرے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں کھانا تھے ہمیں کچھ دور رجل کچھ دور سیگر ان شکریم ہیں وہ وہ مر جانا جب جانا اثنی من ہمیں کیسے ان شکریم ماں شکریم ہیں ان شکریم毫ن باہر رجل اگر سے یہاں ہے تو آہadt�� ٹھائٹ ست طل mism ساتھ اگر رہنم سے ڈا رہے گی کہ وہ انسانوں نے پتہ مر جانا ہے دل نارم نے سننے جدو اس ککڑی نے آیا کہ آج اپنے مالک نے مر جانا ہے یا صویرے اپنے مالک نے مر جانا ہے وہ کوئی شاید پرکامن گے تو وہ تکھا لے اندھی روٹیوں تھی روک گئے روندہ روندہ سلیمان علیہ السلام اندھی روک گئے اگر آپ نے ملک نہیں مر جائے میں نے مجھے آپ نے فرمایا ان دو چیزیں ایک چیز خدا باستے دے چاہتا ہے یا اونٹ دے چیمت دے چاہتا ہے یا مجھ دے چیمت دے چاہتا ہے اواندہ جی میں دو چیمت دے چاہتا ہے میری جان بچنے چاہتا ہے اگر آپ نے پکڑی مر جائے تو آپ نے پریشنی جاندی نہیں ہے جیسے آپ نے پتہ لگ جائے کہ ان دے بدلے ساڑا فیدا کتنا ہوئے تو پھر اسے خوشی کریے یا اللہ اے توں اتنے ویچی ساڑا بیڈا کرنے گلاس ٹھٹ جائے بی بی کو تو مارن کے نو بطا جائے وہ کنے کے دون میں ہے لیکن دے حکم نے ٹھٹا ہے اللہ دے حکم دے مخالفت کیوں کرنا ہے اللہ تنوں ایسے واسطے نے دسیا بھی ان دی عمر کتنی ہے ان دی عمر کتنی ہے ہر ایک چیز دی عمر بھی ہے جہاں پیدا کیتے ہیں انہوں پتہ انہیں چیزیں ہیں جیڈا نے ایک عمل کر لے وہ سمجھ گیا کہ واقعی مار جانا ہے جیڈا دنیا میں دل لہا بٹھا ہے ایک پلاٹ خرید لیا مردوہ خرید لیا مردوہ خرید لیا مرد فیکٹری بنا لیا مردوہ گا جیڈی مکھی ویچ شاہ دفا سگئی کی میں اٹھ سی نار شبازہ ہوں ہی ہو جا بندہ کوئی آ سکتا ہے اتنے جنگل کے جمعہ پڑھے مبارک ہوئے توانو اللہ دے ذات قبول فرماوے کہ اللہ دے ذات نے توانو شوق پیدا کیتا ہے دکانہ چھڑے کے کاروبار چھڑے کے کہ تسی دین دا شوق ابنا ہے جتنا سفر کر کے آئے ہو اتنا سفر ناما عمال بے قیامت راڑے نے نیکییں بے پایا جا ہے اس میرے بندے نے میرے دین دی خاطر سفر کیتا ہے جمعہ پڑھن گیا یارمی تے گیا جلسے تے گیا لیکن جلسہ کسے بھی اللہ والدہ ہو جڑے لوگ لوگ کانوں لڑاؤں دے پھر دے پڑھ دے تو قرآن ہی نے پر فیدہ غلط کر پھالے اس سے طرح ایک بندے کو پیسے نے وہ جوئے تے لہا دنے شراب تے لہا دنے پیسے تے ختم ہو گئے پر بچیا کی گناہ ایک بندے کو پیسے نے وہ چنگے پاسے لہا حاج کر لیا عمرہ کر لیا کسے غریب بچی دی شادی ویچی حصہ پا لیا غریب باندے گردانہ بیچھڑے لیا آٹا بیچھڑے لیا پیسے تے لے موک گئے مولانا روح فرماندے نے جی میں کوئی سنیا سے جڑی بوٹیاں دا ارک کر لنگا ہے وہ جڑی بوٹیاں دا ختم ہو گئی لیکن انہوں دا اثر باقی ہے انہوں شیشیاں مچ بند ہو گیا انہوں بہت مفید ایک فیدہ مند ہو گیا وہ بوٹیاں ساڑ چھڑدہ بندہ وہ بوٹیاں دی باقی دا کچھ نہ رہ گیا وہ تو سڑ دی جیڑے لوگ چنگے پاس سے لگزے نے انہوں نے پیسے تے لیا وہ شیشیاں تے بند ہو گیا بہت ظاہر تا ختم ہو گیا لیکن وہ ختم نہیں ہو گیا وہ پھر آگا آگا جی میں مخلوق دے کام موضہ رہندہ ہے وہ لوگ کا نفیدہ رہندہ ہے آج زندگی کا راج ہے راج آخ دینے حکومت آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئے و محتاج ہے نیکی کم آج آج زندگی کا راج ہے 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 کہ تسیجی یا کھو گنا ہے میرا ہے یہ پیٹ کندہ ہے میرا ہے ہر چیز تھی ہاتھ ہلاک ہے کچھ ہو اندروں آوازوں بھی کہیے میرا ہے ونہ ہنو اکرابو منہوریت میں شاہ رگت نیڑے ہیں میں تیری اندر بیٹھا ہوں کیامت آلے دن جیڑے تو گناہ کیتے نے جیڑے تو گناہ کیتے ہیں اللہ ہم نے ہی ناڑ ہے تو گناہ کیتے ہیں تو گناہ کیتے ہیں تو مقرن لگیں گا اللہ ہم نے ہم حکم دے گا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَا اَقِرَامَنْ قَاطِبِينَا اے منکرت نقیدو اے اقرامن قاطبین تو گناہ کیا اے منکرامن چاہتے ہیں جیڑے تو گناہ کیا اے منکرت نقیدو موڑ کے میں کوئی بندہ مکرے گا اے ساڑی فلم چلنے ہی ہیں کیامت آل دن زندگی ساری ہے بیٹھ تیری ماں بیٹھے ہونے تیری بیٹھے ہونے بیٹھے ہونے تیری بیوی بیٹھے ہونے بلا سوچ کہ اگر فلم چل جاوے کوئی ایسا حقام تنو جو جو جانا تنو شرم آگیا یہ کرتے ہیں کہ آجی توقت ہے آج جو انہوں مٹا سکنے تنو جیڑے بھی گناہ کی تنو مرن تو بعد تیری دین پوتر تنو پڑھ کے بخش سکنگے جیڑے گناہ نہیں مٹا سکنے آج توبہ کر لو جیڑے جیڑے گناہ تنو جیڑے مٹا سکنے جیڑے ہونے جو انہوں نے خواہ پڑھ کے لئے بینا کوڑوں، دنیا کوڑوں، بیوی کوڑوں، وہ سارے جو مجود ہونے ہیں، تو تیری سلم چل دی ہونے ہیں۔ انہوں پتہ ہونا ہے، یہ ایسٹ بابیا میں آیا کام کیتا ہے۔ تو بڑا یہ رو روکے آکھیں گا کہ اللہ، یہ ایسٹ بابیاں وہ غیب ہو جائے، وہ نہیں ہے، بڑی شرم ساری ہے وہ سارے میرے لگے پوڑ بیٹھے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ سارے مجھے گا۔ وہ سارے مجھے گا؟ یہ صحیح تبا، تبا نہیں ہے سوہب آکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ، وہ پکی تبا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں گاہ یا بکری دھانے میں دھانے میں کھڑا موڑ دھانے میں دھانے میں دھانے میں دھانے میں کھڑا چاہو وہ بھی پیجن، این جی جیڑے گناہ تو بندہ توبہ کرے، پھر کرنا میں چاہتے ہو نہ ہو، ایٹی نفرت ہو جائے جائے، وہ گناہ کروں، وہ دوں تو ایو یاک میں امان کرنے میں، پھر کرتے ہو جائے، کہ یا اللہ، کہ اگا میں انتفیق نجم میں تیرے آسرے سے توبہ کر دے، انسان خطازہ کتلا ہے، گناہ تو باد نہیں آسکتا، جیڑا گناہ میں بچے رونہ ہوں، خدا ہے، یہ بڑا پیار ہے، امام غزالی فرما دے، تیری او، او تیرا گناہ، تیری او انہا نیکیاں نارو چنگاہ ہے، انسان خطان ہے، یہ گناہ تو گناہ، نیکی نیکی، امام غزالی فرما دے، تیرا او گناہ، انہا نیکیاں، جیس گناہ دے، جیس گناہ دے، گناہ دے، گناہ دے، یا خدا تو ڈر گیا، کتنا ہے کہہ؟ سارہ دن روزید، میرے نبی نے فرمایا مکھی دے سر جتنا آنسو بھی نکڑا ہوئے تنہوں گناہ دے در کہ میں بیڑا کیتا ہوں یا اللہ بیڑا ہو گیا ہے بیڑا میں کیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا تیرے سارے گناہوں نیکیاں بانے جا سا ویسے تو بندہ رندہ ہی رندہ ہے بیڑی دے در سوں بیڑی دے بے فرمانی توں اولاد دے بے فرمانی توں گوانیاں کڑھتان گے کاروبار بچ برکت نہیں ہو رہی تو رندہ ہی رندہ ہے تو بھل اللہ دے راج بھی روک ویڑھتا تھے اللہ دے ذات تیرے پریشانی میں دور کر دے سی اللہ تعالیٰ تیرے گناہ میں معاف کر دے سی انہاں تو اپنے ماں باپ دے گناہ بخشا نہیں سکتا انہاں دے ناتے کوئی چیز دے نفل پڑھ کے بخش قرآن پڑھ کے بخشو اے نیکیاں ہوں دیاں جامنگی قیامت آردن انہاں نفائدہ ہوئے گا قبر دے بیچ بھی انہاں نفائدہ ہوئے گا لیکن قیامت آردن انہاں تلنگیاں نیکیاں بدیاں نہ دیں پھر تیرے نیکیاں نار شامل ہو جامنگیاں جیریاں تو مغرو پڑھ کے بخشو کارو بارتھ کے بخشو کارو بارتھ کے بخشو جنہاں مر گئے بہت مشکل نار کارو بارتھ کے بخشو کارو بارتھ اسی پس گئے اے میں ساٹھی اڑا دے گئے اپنے اپنے کماج پس جائے سانو وہ یاد نہیں کرے آج وقت ہے انہاں بھاستے بھی پڑھ کے بخشو تو تھی تھوڑنوں ہی مڑھ اللہ دی ذات ایو جی اڑا دے گا جیڑی تھوڑی خیر خائی کرے جیم جوندے کی جانن سار مویاں دی سو جانن جو مردہ ہو کبران دے رچان نہ پانی او تھے خرچ لڑندہ گھردہ ہو ایک بچھوڑا ماں پہ بھائیاں دو جا عذاب کبردہ ہو میں قربان تنا تین باہو جیڑا رب اگے سر دھردہ ہو سجدے کر دے اے بندہ جیڑا جیڑا آخری لباس ہونا ہے اندھی جیب کوئی نہیں ہونا ہے جیڑی تیری آخری نماز ہونا ہے اندھے سجدہ کوئی نہیں ہونا ہے آج آج سجدے کر دے سب تو نماز بیچ جیڑی تیری آخری نماز جیڑی تیری آخری نماز سجدہ کر دے سجدہ کر دے محمد دکھے جانے محمد خدا جیڑی تیری آخری نماز سجدہ کے سر دیوک سب تو جیڑی محمد دے جیڑی تیری آخری نماز جیڑی تیری آخری نہ کرو جیڑی تیری آخری ماہی شدیا لیکن محمد خود أممر محمد خود جیڑی archetype من بند خود بند شرورzy یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے غور نہیں کرتے یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں کرتے ہیں یہ مووی جیسے نہیں بنا انگریز لوگاں ہیں یہ کمیں اصحاب لگے گا؟ بندہ یار مر جانا ہے یہ مسلمانہ دے پھر اصحاب کتاب ہوں پھر خدا نے انہوں کو وہ چیز بنا چیزیں انہوں نے جدوں ویخ دینے انہوں نے دعوان دینے انہوں نے زیادہ تیزیدانہ مسلمانوں میں لگ پہلے اگر تر مندہ ہی ناں اگر تر مندہ ہی ناں اگر مندہ ایک خدا بند کریم نے انہوں نے اکل دیتی ناں توسی بنا چیزیں پھر انہوں نے بنائی ہونے جدوں ہی بے کھو گئے ایسی بے سکنے ہیں تیری زندگی دے سارے کام خدا تنو بکھاوے گا تنو یاد آ جاؤں ہاں بے آئی ایسی 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 بے آئی او سارا مندروں سے تر ہی آ جانا آئی ایسی بے آئی سراؤن بڑا نیک ہوتا ہے جیسے انہوں بادشاہ نہیں ملے وہ بڑا نیک ہوتا ہے انہوں نے اسٹری پڑھ کے بیٹھ لیا ہے انہوں نے نیک کی دی وجہ تو بادشاہ ملے گئے مرد جسے بادشاہ ملے گئی غریب بندہ نیک بند جاوے تھا ایڈیو بگال کوئی نہیں مالدار نیک بڑھیں تو یہ چنگی ہے نفس مارا کم طرز فیراؤن نیست لیک اورا اون مارا اون نیست ملانا روم فرمادے نے کسے بندے دا نفس فیراؤن تو گھٹ نہیں لیکن انہوں نے اقتدار انہوں نے ہر شائحہ دنیا تو وہ غریب ہیں انہوں نے غریبی مجبوری تو سوفی بنیا بیٹھے شایخ صادی فرمادے نے میں جنگل سے جا رہا ایک بیڑیا بیٹھایا اپنے ہلتا ہوتے موں رکھ کے میں بیڑیا نو آکیا تو شکار نہیں کردا یہ تھے ایک نکرے لکے بہ گئے بیڑیا نے آکیا جی میں ہی ٹھیک 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 ہی ٹھ جوان بندے جاندے نے بنگڑا جنبر اپنے 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 علاقے دارا جاندہ ہے خوشی دارا جنبر اسے جنبر کھیڑ دے پہیا ہے ایک بابا بڑا راضی ہوئے تساٹے لووکھے میں سوچیا کہ بابے دا دل کردہ پہا ہے ممی دون پیر چالا میں جا کے اس بابے دے بازو تو پکڑ جائے بابا آجا جائے تمہیں جنبر کھیڑنی اتا جا وہ اس اٹھ کے پہلے تھندی سانس بھری ساکھے پہلے آجا پچھے پیٹھے شایخ صاحب نے کہا یہاں لوگوں کو جائے آجا ہے هذه ہی Fragen لازم آپ اسے مهم لاسا ٹ 피 تو شرک کی ت سبحانتر وہ سبت کرتے ہیں اور وہ سبت کرتے ہیں میں اگل ہوں یہ سبت کرتے ہیں وہ پتے ہیں وہ میں خشی محسوس ہوں وہ سبت کرتے ہیں درجوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم بے شواد پرہیزگار جوانی وجہ توبہ کردنے اے پیغمبران شیوہ ترائی کام اپ کھلے جوانی وجہ توبہ کردنے اے کام اپ کھا ہے کئی لوگ کار بھی جائے سادے واستیوں نمونہ بنے جوانی وجہ توبہ کردنے غریبی بے سخاوت کردنے سخاوت اوکھا کام ہے مڑ غریبی بے جوانی وجہ آگیا جوانی وجہ دیں غریبی بے سخاوت کرنے گس سے بچ معاف کرنے معاف کرنے کندی صفت ہے اللہ دے صفت ہے ازیابنیاں بیلیاں ماف نہیں کر دے لیڈای جگڑا ہو جنگ ہے بہتر تینجن گس سے بچ معاف کرنے وہ رسکے چلی گی چھ مینے سال ہو گیا پھر تینو خیال آیا میرے بچے نے میری بیوی گس سے بچ معاف کرنے یہ اوکھا کام ہے حضرت علیدہ باقیہ سنویں کافر مند مقابلے چاہے بڑا حلوان تین دن دے بعد حضرت علی نے انہوں گرائیا طاقتورا تین دن دے بعد گرا کے انہوں نے چھاتی تے بہے گئے تلوار کا ڈھن لگے پھر میں اندہ سر کلم کر دے انہوں نے حضرت علیدہ موہتا تھا تھکڑتا اور دن دے پھر کچھ نہ سکتا حضرت علی نے انہوں نے چھڑ دیتا وہ کافر بھی اوٹ پیٹ اللہ لگے پھر میں انہوں نے این جو نے ایساده کچھ گیا اگر میں این میں اور کچھ گیا لگوں نے حضرت علیتہ کچھ نہیں میرے کچھ گئے کچھ گیا سکتے ہیں جو شاید جو شکتے ہیں جو شکتے ہیں تاکت نے جائز جو شکتے ہیں جو شکتے ہیں آپ کا شکتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وآجو نے فرمایا اگر میں لڑتا پہ آنکھ ہدا باستا جیسے دے تو میرے موں تک دیتا ہے میں نے اپنا ذاتی گوشاوی آگیا میں اس نفس دے مکو ٹھپیا کہ تیرے آنکھ کھتا نہیں لگا دوستو جیسے کوئی غلطی گھرہ بچیاں کوڑ ہو جندی ہے بیوی کوڑ ہو جندی ہے تو گصہ سامو کیوں چڑھ گیا یہ نفس ہونڈا ہے من آرہ فنفس ہو فقد آرہ فربہ ہو جس نے اپنے نفس کو پچان لیا اس نے خدا کو پچان لیا بوک کیوں لگ دی نفس لگ دی روح انتہیں لگ دی گصہ کیوں لگ دی نفس لگ دی کوئی ساڑی تریف کرے ہسی راضی ہونے ہیں یہ کون ہونڈا راضی ہے یہ نفس راضی ہے یہ کوئی ساڑا عیب بیان کرے ہووے بھی سچا سانو چنگا نہیں مگتا یہ بھی نفس دی شرارہ ایک بزرگا انہیں مرید پیر پور گردے پین باما گردے پین نسیتے بیٹھا وہ ایک عورت آئی وہ سان کے انہوں آواز دیتی وہ ریاکار 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 جیڑا دکھلاوے دی عبادت کرے دکھلاوے دی عبادت خدا پسند نہیں کرتے وہ سان کے دل آکھا وہ ریاکار مرید اٹھے بھی انہوں سزا دے لیے اسے بزرگ نے کی فرمایا اسے بزرگ نے فرمایا پندرہ سالان پیچھوں ایس عورت نے میرا ناسدہ دا لیا ہے تیسے کیوں انہوں تکلیف دے لیے یعنی بزرگ نے غصہ نہیں منایا بلکہ نفس انواکیا وہ سچی گلپی کر دی تو ریاکار بازیز بستان میرے رحمت اللہ علیہ اے کسے محفل چھ بیٹھے ہیں اوٹوں کسے بندے نے پچان لیا کہ آئے او بزرگے جس کنجری نو ولی اللہ کیتا اے او بزرگے جن نے مردہ گان و تھوڑ مار کے زندہ کر دیتا ان بری کوئی مجھے ہوا میں نے جو جا سکتا ہے تو میں نے جو جنگل اس لیے وہ کھڑا ہے میں نے جو جا سکتا ہے تو میں نے جو جا سکتا ہے خارج کے لئے علاقے میں مجھگئے اس کے لئے س خاندان کو تصویر کرنے کیا ایک نفس انسانی ت tussen تیرے احساس نام مکمل کرنا اذا کر کے لئے س سنواتی ایہے ایک دنیا میں سا کنید ان کے مرید میں نماراں گے تو نفس دین سزا پوری ہو جائے یہ تو گزرے وہ پیر صاحب بزرگاہ کوئی وہ نا دھوکے بیٹھا منجیدے مرید تھلکوالی پہ کر دیا بازید بستامی رحمت اللہ علیہ مٹی چکی اندر سرچ پال مریدہ نے قصہ لگے وہ اٹھے سزا دے من واسطے وہ سبزرگ نے فرمایا بازید بستامی نفس دی انصلاہ کے دونلہ میں انجا کے کرا میرا تے مقام نہیں بازید بستامی جتنے خدا دے ولی ہیں یا ہومنگے بازید بستامی دے مقام ان سارے ولیاں کے چینجے جباریل امین دے مقام بازید بستامی دے مقام اللہ نے نموحے مقام دیتا ہے دین دا کم کر دے رہے اندر سرچ پلے اندر سرچ پلے اور جزا دے مطلب اندر مجھے پچھے明白 اندرہ نے ایک بازید بے اندرہ نے بے اندرہ نے مجھے پچھے اندرہ نے سلام پرس اس کے لئے آپ کو دیکھتے ہیں آپ نے کہا میں نے نماز دورال جیڑی مات تیرے مگر پڑی ہے او مات دوبارہ دورال وہ مولوبی اندرہ گئے وہ نہیں ہوئی آپ نے کہا جنہوں نے رازق نہیں پتا انہوں نے کہا مگر میری نماز کے لئے جنہوں نے کہا رازق نہیں پتا جنہوں نے دو دن جن پانی پاہنے وہ رازق نہیں پتا ہمیں وہ جب یہاں جنہوں نے کہا وہ رازق نہیں پتا کسے کام میں چکے دولت وقت جاوی حیرہ پیری کرتا ہے بے ایمین کرتا ہے رشوة لنہتا ہے آجتائیں کسے دا سرخ روالتا نہیں بیٹھیا اگر بیٹھیا ہے تو داتا دا بیٹھیا بابا فرید دا بیٹھیا حضر سلطان باہو دا بیٹھیا آج بھی دنیا انہوں نے کبر جا کے سلام پی کر دی انہوں نے لگتا ہوں لے خزانہ بنے آیا دنیا کما کما کے اتھے لے جان دی لیکن رشتہ ساں لیں دے رہے بادشاہیاں کر دے رہے انہوں نے کبر دا فتح کو لاؤرش دو بادشاہ بھی ہیں کیانتہ پتہ بھی نہیں ہوگئے تو داتا صاحب کنوں نے پتہ وہ بادشاہ دکھو نا داتا صاحب دے کبر ہر وقت رہے ہیں بادشاہ نے صبح و شام ہر وقت رہے ہیں ایک جاڑو دیمانانا جاندہ ہے ایمہ ویکھ کے گل پہ کرنے یہ کوئی ویکھن جاندہ ہے بادشاہ تو کسی نے کبھو دس سوچہ بھی آیا بادشاہ تو مکبر ویکھن بھگ جاندہ ہے لیکن اس راستہ کوئی نہیں داتا صاحب دے نزار بابا فرید شکر گانج دے نزار دنگان کھان دے نے لگ دے نے لگ دے نے ویشتی دروازے شکر بابا فرید شکر گانج دے نے لگ شکر گانج دے نے لگ دے نے لگ دے نے لگ دے نے لگتے ہیں بابا فرید جنگل جاندے پائے ہیں وہ تھے کہ مجذوب آنگا ہے جہاں میں نے ایک لیا جنتی ہو گیا جس میں نے ایک لیا جنتی ہو گیا بابا فرید نے فرمایا کہ میں پیر میں بیر میں بیر جنتی نہیں ہویا تو میں تیرے بے کے ہمیں جنتی نہیں ہوں جب میں پیر میں جنتی نہیں ہیا تو تیرے بے کے ہمیں جنتی نہیں ہوں اس مجذوب نے آکیا جیڑا تیری گلی میں چھوڑی لنگ گیا وہ بھی بہشتی ہو گیا یہ جندہ ایک عقیدہ ہوئی آنچ سالک رار ساند با مراد اعتقادو اعتقادو اعتقاد وہ جندہ عقیدہ صحیح ہوئے انہوں ملدہ خبکو عقیدہ درست رکھو داگیاں بننے کرو ہندو بندے میں خدا تے عقیدہ رکھو داگیاں کی مدد کرنے جیڑا بھنگی تے پوشتی ہے انہوں تو پیر بنایی بکت جیڑا آورتاں کھوڑتاں کھوڑتاں انہوں تو پیر بنایی بکت خدا دا خوف کرو خلاف پیمبر کسیرہ بزید کہ ہر جز با منزل نہ خاہد رسید اور جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہوئے کدے بھی و منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکتا اگ کھاوے پانی تے چلے باہر میں اگڑے اسمانہ تلے اور جیڑا سوم سلات دا طارق کچھ نہیں ہوندے پلے وہ نماز پڑھ دا کوئی نہیں تینوں آدمہ دل دی پڑھ دے سرکار مدینہ نے دل دی نماز ہوندی ہے اور انہوں نے پتہ ہے یہ سارے انہوں نے پڑھ پتہ ہے مرزا کادیانی آگیا میں نبو کا دعویٰ کروں ہاں انہوں نے ساتھی آگیا یار حدیث صاف صاف ہے میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبیاں میرے بعد نبی ہو اور کوئی نہیں ہوں مرزا کادیانی آگیا وہ کوئی دا ہزار میں بے وقوف نہیں ہوگا میں نے ایک بہت میں بے وہ دیتا ہوں نے کیا کہ وہ ساتھ میں میں وہ دیتا ہوں نے جماعت پڑھ دے پشتے کیا خدا ہوں نے لوگوں نے شبتہ بازیدے چھڑھ دے انہوں نے سوچو یہ مرزیت کے روپیہ بنا لے تو بلی ہوں کہتا ہوں نے جلیویاں بنا لے تو مدہ نہیں کر لیں سب تو اول چیز ہے کہ اندر چیز ہے کوئی شریعت اپا بند ہے شریعت اپا بند ہوئے اندر چیز ہے وہ تو مندے ہی نہیں نبی نو پچاننا آسان ہے ولی نو پچاننا اوکھا کام ہے ایتھے جو اتنے مندے میٹھے ہو کوئی مندہ اپنا گناہ اندر سے کھڑو کے سانوے پتا ہے جیسا گناہ اندر سے آنا ساڑی عزت چھ فرق پائے جانے خدا دا ولی اپنی کرامت نو انجلو کاؤں دائے جی میں اسی اپنا گناہ دو کاؤں اندر پتا ہے یہ ساڑی کرامت زہر ہو گئی ساڑی مندل چھ فرق پائے جانے اسا دنیا نو مگر لاکی کی لنے اسی اللہ نو راضی کرے نبی کریم نو راضی کرے خدا دے ولی یہ کام نہیں کر دے تو سی پہ کرنا چاہتے ہو کوئی وظیفہ کوئی ورد جیڑا قرآن آدھا پہ ہو کرو قرآن آدھا پہ ہے ہر جگہ دے پھر ماندہ پہ ہے وزکو رسم عربی کا فضل وزکو رسم اسم صدر نان اپنے رب کے نام کا ذکر دے رب نان ہے اے صفت ہے حاجی نان ہے صفت ہے ڈاکٹر نان ہے نان تو اندھا وہ دور اندھر وہ صفتہ ہو دی ہیں ڈاکٹر جی ماستر جی حاجی صاحب اے انہیں صفتہ ہیں رب رحیم کریم مالک رازق خالق اے سارے رف پڑھو تحق وریہ کو اللہ اس سارے نام بھی چاہ جانے ہیں اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ فرمانہ نے میرے نام کا ذکر کرو کمیں کرو ذکر کسیرہ زیادہ تو زیادہ کرو اللہ تعالیٰ فرمانہ نے فَذْكُرُونِيَا ذْكُرْكُمْ تو اسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا کراؤں گا انسانوں کو ایک دیا کہ فلانا بادشاہ تے نبڑا یاد پہ کر دا با میں وہ یوٹ بول چھڑے سانوں پشید ہوئے گئے اللہ تعالیٰ فرمانہ نے جوٹھے نہیں اے میرا بندہ اگر تُو منو کلہ یاد کریں گا تے میں تنو کلیاں بے کے یاد کرنگا اگر تُو محفلت یاد کریں گا تو میں تنو بہترین محفلت یاد کروں یعنی فرشتیاں میں یاد کریں گا اللہ کیوں میں یاد کردہ بندے اتاو مانا یاد کریں گا ساڑے سارے دکھ ساڑے پریشانیاں ساریاں مجبوریاں ساڑے غم وہ جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ ہے ہر بندے دے وہ جاندہ ہے تو ذکر کر اللہ دی ذات فرشتیاں کے بیٹی آکھنگے جاؤ فلانے بندے دوں انواں آخ دے وہ تیری پریشانی موج گے تیری بیماری ختم ہو گئی ذکر کرتا رہا ہے تو دعا بھی نہ مانگا دعا تو ان دے کے مانگنی ہیں تی انواں پتا ہے سارا تی میرا بندہ مجبورے تنگے پریشان ہیں میرے کو دعا مانگا اللہ خلال فرماندہ نے جیڑا میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں تیجے ذکر اینج پکا ہو جاوے کہ کم کردہ بھی ویلہ بیٹھا بھی تیرے دل بیچویندی آواز ہوندی رو مشکل ہے کارکت ہے بیگنا پہلے ہمت آر جاننا ہے اینج لوکاں کی تیر قبرستان بیچ ایک بزرگ گیا جا کے آن دا قبرانے آنو السلام علیکم قبرانے آنو مرژی قبری کے آواز ہوندی پیئے قرآن پڑھنے دی وہ دے چل پہا وہ دے قبر دے جا کے ان وہاں دے قبر آلے بندے انہوں کتنا عرصہ ہوئے تھے قرآن پڑھنے دی انہوں کتنا عرصہ ہوئے تھے ہزار سال میں ہوئے مرے ہزار سال میں قرآن پڑھنے دی وہاں بڑا کچھ کمال ہے وہاں بڑا کچھ کمال ہے وہاں بڑا کچھ کمال ہے تو مجھے السلام علیکم آکھا ہے نا انہیں نیکی ہیں ہزار سال قرآن پڑھنے دی دنیا بڑا کچھ کمال ہے انہوں پتہ کوئی نہیں یا جان کے کردہ دی قرآن ایک کرف پڑھی ہے تدا سنیکی ہیں کہ تو ہزار سال قرآن پڑھے السلام علیکم آکھا ہے تدا سنیکی ہیں تو دس آنیکی ہیں دے بدلے اتنیا کیوں دے وہ بزرگ قبر روح کے نواد ہے قبران لے ہو تو اسی بڑے خوش نصیب ہو ہاں ہے تو واقعہ خوش نصیب اگر فیدہ اٹھا گئے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمبر یوں ہی تمام ہوتی ہو جی صرف اسی دنیا جو ہو نا ہون تھوٹے کنا سواب لکھے جا رہے ہیں جیسے بندہ مر جند ہے نا اے فرشتے چھٹی کر جند میں ہزار سال قرآن پڑھے آئے میری ہک نیکی بھی نہیں تو سی پڑھو نا ہک حرف بھی تے دا نیکیاں نیکیاں جانے گا ٹائم نہیں لگتا کام میں چھ مصروف ہے آپ نے یہ مجبورییں ہی دستہ راندہ ہے مجبورییں کمیں دور ہونڈ گئے انہوں دور کرو گے تو ہونڈ گئے جیڑا کروڑ کا تھی بندہ ہے وہ رات موکی کھاندہ ہے کوئی سونا کھاندہ بھی خاؤ میں کہ لو میں نے انہاں بھی خاؤ دس سی پا دے مہارے اتنیا کتابوں پڑھیں آنے اتنیا لوکانو آنا کہ کوئی بندہ انج دس سی پا چھٹو سونا کھاندہ انج دس سی پا چھٹو بھی ایک بندہ مریا ہے انہوں دو کفن ملے دو چار نہیں آدھا دو ہیک کی ملے پھر ایڈا کیوں روڑی انہوں پہ آیا ایڈا کیوں دل تنگ کی پی پھردہ ہے بچے بھی ہیں انج دی وہ جائیں پیدا کیتے ہیں روزی پہلے لے پھلیں دے جتنا چر تو پیو بڑھیں آرمے گا انج دی تنگوں میں جدو انہوں نے خدا دے سپورد کر دے سپوردن بطو ما اے خیشرا تو دانی حساب کموں بے شرا جنکے نکے بچے ہیں جنکے نکے بچے ہیں جیسے بندہ مر جاندہ ہے کئی وارا میری بیکھن دگا لے وہ یتیم اگنہ کو شاہر ہو جانا ہے وہ رازق مر جاندہ ہے جیڑا دا میں اے مدتے کے میں پڑھنے وہ دو پھٹ سے انہوں نے حالت چندی ہوگی تجھے جیو دے ہی آکھ سٹھڑا اللہ ہے تو ہی رتے ہیں تو ہی پڑھنے میں میں نماز پڑھاں گا قرآن پڑھاں گا ہاں کاروں بار سنت سمجھ کے کرو رازق سمجھ کے نہ کرو اپنے بچے بیوی سب خدا دا سپرد کرتے ہیں تیرے ناؤں وہ بہتر جاندہ ہیں انہوں کی بیماری ہے ڈاکٹر نہیں دا سکتے کی بیماری ہے اللہ نے پتا اللہ نے پتا انہیں اے عید پڑھی قرآن دے مالے کے یوم دین اللہ نے بارگاہ حاضر ہوگی سجدے بھی سر رکھیا یا اللہ میں انہیں تیرے تو سوال کرنا اللہ نے محبوب ہوں دے اے قرآن اچھلی چھے مالے کے یوم دین انہیں مانا کی اللہ تعالیٰ فرمایا تینوں انہیں مانا نہیں ہوں دا اللہ نے فرمایا جیڑا مینوں ہوں دا مینوں ہوں دا شاکر کہ مانا غلط ہے تو دا سدے میں میری تسلی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمایا انہیں مانا ہوں میں مالے کے قیامت کے دین کا ہم سارے مددیوں مانا کرنے ہیں مالے کے یوم دین وہ مالے کے قیامت کے دین کا اللہ نے ایو دا سیا مانا تو اس بزرگ نے فرمایا یا اللہ اس دنیا دا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا بیچ میں ہور ملکیتہ میں دیتی آئی ہیں کوئی آنڈا ہے میرا ملک ہے کوئی آنڈا ہے میری دکان ہے کوئی آنڈا ہے میرا گھر ہے مالک نے سچی گل کر دے پہنے آئی میرا کار کھنا ہے آئی میرا گھر ہے قیامت آرہ دے سب ملکیتہ ختم کر دے مانگا بادشاہیں ختم کر دے مانگا ایک میری ملکی ہو رہے دے میں ہی مالک ہوں اس بزرگ نے پوچھا یا اللہ ساریاں بادشاہیں ختم کر کے ساریاں ملکیتہ ختم کر کے پیر کریں گا تم کی اللہ نے فرمایا فرمایا اسحاب لگو اس بزرگ نے حرز کی یا اللہ اسحاب تاہو لندہ جنہو پتہ نہ ہو تو تو قرآن چند سے آئے جو تورے سینے چھے میں آئے وہ بھی جانتے ہیں میں نے پتہ ہے تو میں نے رسوہ کروں اتنی خودائی دے اتنی خودائی دے اتنی خودائی دے اتنی خودائی دے اسحاب لگو بہنہ ہے تو میں نے رسوہ کروں یہ کر کے مندہ سمجھے سب تو انہاں گارمائیں اوہ اللہ پیار ہے تکبر ازازین را خار کرد بہ زندانے لانت گرفتار کا جیڑا دانا سواگیٹ آ جاندہ ہے انہوں بھاگ لگنے جیڑا سواگیٹ نہ آگا وہ چڑیاں چک جاندیاں دو پناہ ساڑ جاندہ ہے کوئی جانور چونڈ لیندہ ہے انہوں بھاگنے لگنے اینجی دوستو نیکیاں کرو پر مڑوی گناہ گا رکھ دے ساڑیا کرو سو بھاگنے لگنے سوچو بھے زندان جاندہ ہے سوچو بھے زندان سوچو بھے زندان سوچو بھے زندان جیڑا مجھے زندان جائے وہیں ڈیوڈیانی سلسل کے لئے وہ کوئی تحملت لئے انہتہ ہوگا جائے ہیں کچھ چونستان ہے وہیں چونستان ہے یہ اس کی طرح ہے جب بہتاری کشیرم چونستان چونستان کچھ جان دفعہ کچھ جس تک کچھ جس کی جاتا ہے امامت کرمی جس تیرے پیوڈا جنازہ پڑھایا جس تیرے کئی جنازہ پڑھایا ممکہنے کے کال موتیرہ ہوئی پڑھایا پھر تیرے مزا آجا گے گا اپنے مولوی دکھتے ہیں پڑھایاں کے ساتھ کے لئے آمین ایک عورت میں نے آج جی گل پہ سنن دیا پڑھایاں کے ساتھ کے لئے آمین وہ بڑا اچھا وہ پوٹر مغرو ہو گیا غلط پہ سے وہ کاری ہو رہے ہیں وہ سونڈ ساں پڑھایاں 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 میں نے پڑھایاں کہ نیان جی کوئی تیری خدمات بھی کر دے اس کے لئے ساتھ کے لئے آمین وہ近ے میں نے دیا یہ آتھی انہاں ایک شب کی گئے وہ میں نے کہا ہے میں نے کہا اس چلی من اپنی رشکتا ہے وہ تو وہ کچھavoir میں ہوگا جائے میں نے کہا ہے اب میں نے اپنی رسکتا ہے وہاں جائے لیکن جائے اور اللہ کا آتھا ہے میں نے کہا ہے کہ آپ کی نانتے ہیں وہ اپنی رسکتا ہے یہ ہے کیونکہ 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 دو سو روپے مہینے اور کچھ بچے بار گئے کیونکہ کچھ میری خدمت مطلب کیونکہ خرشتہ طرح مولو 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 بچے مولو 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 وہاں میں مجھے گئے وہاں میں پیٹھائی ہے آپ کی طرف سے ڈیران کی طرف سے وہاں میں مجھے گئے یہاں میں مجھے گئے کوئی نہیں کرتا ماں، باب، باب یہاں سے مجھے گئے وہاں سے مجھے گئے وہاں سے پیار چھوڑے نہ کریں وہاں سے بہترہ ، وقت은، بار کچھیں اور ہترہ۔ جباروں، ماء؟ وہ، بابين Exactly!! وہاں سے پیدا وہاں سے کہتم وہاں سے مجھےے گھئے ہیں وہاں سے involvementyst کی آپ نے ایک لئے با Burin میں نے بہترök demonی Lia Infinita دیو نہ رہ کرے میرے نبی دفتر مان تو آدھے بھی تو بندہ اچھا ہے جیڈاپنیاں بیویاں اچھا سلوک کرے اور میں اچھا سلوک کرنا دیکھو نا یہ ساڑے نبی نہیں جو جائے گلنا میں دیسیاں کہ اے میری امت شرم کرے کٹھے کھان تو شرم کرے میرے پیر سونہ سای رحمت اللہ لے کر فرمایا آج رات جیڈے جنہ دے گھر گوشت پکے نا ایک پاسو بوٹی ہوں اچھا پال میں ایک پاسو بی 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 ناکشن پال میں سویرے پوچھنا میرے تے نالے انہوں مگر چوک کے نا بھماتھلیاں دینیان میں سویرے پوچھنا میرے ایک سید بادشاہ بڑا اللہ رنیک بندہ بڑیوں دی پیری آئی وہ پیر سونہ سای رہے ہیں مطلعہ لہذا پیر بھائی بھیا بڑا اللہ رہے ہیں دو 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 چار چار یہ انہوں نے رواز ہے وہ ایک کہا ہے یاد میریانے چار بھی گئی تیترین ہوں تو ہم ابباماتریاں دے لیے چھو تو ہوتی توڑی وزن نہیں آئی میں نے دے بڑا حضورت سے اماتھ ہم ابباماتریاں میں کوئی نہیں آکھو توہنوہنج بھی میں نے آدھا ہی خوبصورتز چھو تو چھو تو چھو تو چھو توبر سانگ کے پیانا خوابا روز سادگی خوابا روز سادگی تیری دیاں مجھے پسر دو دیاں میرا جوایی بھی میری دین آجھا سلوک کر آج تبھی تیسی دین آجھا سلوک کر انشاءاللہ تیری نور ہوئے گا فقیرن آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کرے